بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ و اصحابہ و بارک و صلی اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیری کے وقت مجھ سے ارشاد فرمایا روزہ رکھنا چاہتا ہوں کچھ کھانے پینے کے لئے ہے تو لے آؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھجور اور ایک پانی کا برطن لے کر حاضر خدمت ہوا سنن نسائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سہری کھانے کے لئے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھالو حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری نوش فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے اور اس لئے اس کو مت چھوڑنا بلکہ ایک اور جگہ تو یہاں تک ارشاد ہے کہ کچھ نہ ہو تو ایک چھوارہ ہی کھا لیا کرو یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو چنانچہ مصد احمد میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سہری ساری کی ساری برکت کی چیز ہے اسے کسے بھی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے اگرچہ ایک گھوٹ پانی پی کر ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں رسولوں کے اخلاق میں سے ہیں نمبر ایک افتاری میں جلدی نمبر دو سہری میں تاخیر کرنا اور نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا فینس اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا اور اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں